کیا آپ خارش کے مسئلے سے دوچار ہیں کیا آپ کو ہر وقت خارش ہوتی رہتی ہیں تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گی کہ آپ اس سے کیسے نجات حنصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ربینہ تو پھر دیرکس بات کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں خارش کی بیماری عام ہوتی جارہی ہے اور یہ بہت ہی تکلیف دے بیماری ہے اور جس کی وجہ سے ماریز کو سائی سائی رات نین نہیں آتی خارش پورے جسم میں ہوتی ہے اور جس کی بہت سے بڑی وجہ ہے باہر کے کھانے گرم چیزیں کھانے سے پرہیز کریں مرچ مسالے والے کھانے کھانے سے پرہیز کریں خون میں الرجی ہو جاتی ہے پورے جسم میں خارش کرنا شروع ہوتا ہے انسان سکن کے اوپر خارش ہو جاتی ہے لیکن یہ سکن کے اندر خارش ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم اتنا کھ جاتے ہیں ہماری سکن سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اگر خارش کا فوری حل نہ کیا جائے تو یہ مرض بڑھ سکتا ہے جسم میں خارش بہت ہی تکلیف کا باعث بنتی ہے اور اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ اس سے اور جلدی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جسم میں خارش کئی وجہات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر جسم میں خارش الرجی کی وجہ سے ہوتی ہیں لوگ الرجی سے چھٹکارہ حانسل کرنے کے لیے ترہ ترہ کی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ فائدہ حانسل نہیں ہوتا ہے اور ان میں بہت سی عدویات ایسی ہوتی ہیں جن سے بہت سی سائیڈ فیکٹ ہوتی ہیں اور یہ عدویات بجائے فائدہ دینے کے نقصان کا باعث بنتی ہیں آپ کی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کے لیے ہوم ریمیڈی لے کے آئی ہوں سب سے پہلے باہر لگانے والا میں تیل آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کو بہت جلد آرام ملے گا جس کے لیے ہمیں چاہیے ہیں زیتون کا تیل اور لیمو کا رز دونوں کو آپ نے برابر مقدار میں لینا ہے اور مکس کر کے آپ نے صبح اور شام جسم پر لگانا ہے انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی نمبر دو سرسون کا تیل آپ نے دو سو گرام لینا ہے اور اسے ایک پین میں ایڈ کر لینا ہے جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہو جائے اس میں پچاس گرام آپ نے لسن ایڈ کرنا ہے اور فلیم کو آپ نے میڈیم میں رکھنا ہے اور اچھی طرح اس کو جلا لینا ہے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح پکانا ہے جب ہمارا لسن اچھی طرح جل جائے اور اس کو تھنڈا کر کے آپ نے اس تیل کو چھان لینا ہے اور اس کو صبح اور شام آپ نے اس کا مساج کرنا ہے آپ نے روزانہ نہانا ہے کپڑے روزانہ تبدیل کرنے ہیں اپنا تولیا الگ کرنا ہے سابن اور شیمپو کو بھی اپنا الگ کرنا ہے اگر آپ ان تمام چیزوں کو فالو کریں گے شفاہ ملے گی نمبر تین آپ نے تین سے چار چمچ سرسوں کا تیل لینا ہے اور اس میں ایک چمچ ڈیٹول ایڈ کرنا ہے اور دونوں کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھی صبح شام لگا سکتے ہیں آپ ان تینوں ریمیڈی میں سے کسی بھی ریمیڈی کو فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ شفاہ ملے گی اب بات ہوتی ہے کھائے جانے والی چیز کی سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس میں ایک چھٹکی میٹھا سوڈا ہاں ایک چھٹکی میٹھا سوڈا جو ہم کھانوں میں پکوڑوں میں ڈالتے ہیں اور مختلف ریسپیز میں ڈالتے ہیں بیکنگ والی میں بھی استعمال کرتے ہیں ہاں ہاں بالکل یہی میٹھا سوڈا تو آپ نے ایک چھٹکی میٹھا سوڈا نیم گرم پانی میں مکس کرنا ہے اور اس کو پینا ہے آپ نے اس ریمیڈی کو رات کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو شفاہ ملے گی اگر آپ کو یہ میری ریمیڈی اچھی لگی تو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے آپ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ